یاد رکھو نوجوال لڑکیاں اور لڑکیاں عزت و فق کی حفاظت اور تقوی کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے میں ڈرتا ہوں یاد رکھ کسی کو کہا جاتا ہے تقوی تقوی ہر وقت ابتق اللہ حیثو ما کن جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے درو فیر اللہ ویر آور ایو آر جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر تم تاجر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تم ایک ٹیچر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تم ایک لیڈر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تم ایک سٹوڈنٹ ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اولاد والدن ہر ہائی سی ایس سے ہر انگل میں یہ سوچو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ رمضان ہمیں یہ تقوی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے مَنْ يَهَدِهِ اللہُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَعُوضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة البقرة عوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخار ومسلم رحمهم الله حضرین اگرامی خواتن ملت اللہ تعالى کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کی زندگی میں ایک اور خیر و برکت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کو اپنے تمام تر فیوز و برکات رحمتوں سعادتوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پیغام کے ساتھ سایہ فگن فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا کما حق حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے آمین یا رب العالمین حضرین رمضان المبارک یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے فیوز کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی معافی تلافی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے شیعتین کو بند کرنے کا مہینہ ہے جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مہینہ ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے ہمدردی خیر خواہی خیر سگالی اور صدقات و خیرات کا مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے ریاضتوں کا مہینہ ہے غرض یہ مہینہ اپنے تمام ترفیوس و برکات کے ساتھ آتا ہے حد تو یہ ہے کہ اس مہینے کا انتظار مسلمان تو مسلمان ہیں غیر بھی کرتے ہیں کہ رمضان آئیں اور رمضان کے فیوس و برکات ان کو بھی ملیں ان کے تجارتوں میں چار چاند لگ جائیں فائدہ ہو اس مہینے کا انتظار بچہ بچہ بھی کرتا ہے اللہ اکبر وہ کیا سماح ہے وہ کیا ماحول ہے کہ بچے اپنے ہاتھ میں ٹفل لے کر آش کے جو دیکھچیوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کیا خوشی کا سماح ہے کیا خوشی کا ماحول ہوتا ہے مسجدوں میں بچوں کی آوازیں جو گوچتی ہیں ان کے دلوں میں یہ خوشی ہوتی ہیں یہ تمانہ انگرائیہ لیتی ہیں اور پیارے پیارے نننے مننے بچے کہتے ہیں اب بجھان امی جان مجھے سہری کے لیے جگانا میں بھی روزہ رکھوں گا مجھے بھی روزہ رکھنا ہے نہ جگایا جائیں تو ناراض ہو جائیں اللہ اکبر یہ جو رحمت ہے یہ رمضان کے اندر پنہا ہے کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تبرو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے تو سارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے مرادت الشیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر کہا کہ آئے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو خیر کا مہینہ ہے خیر چاہنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو اور شر کے متعلاشیوں مو لٹکائے پھرو پیچھے ہڑ جاؤ روزہ جو نہیں رکھتا ہے وہ مو لٹکائے پھرتا ہے چھپتے چھپاتے کھاتا ہے اور دوسروں کے سامنے جھوٹ بلنا پڑتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان اور منادی کا یہ پیغام ہے میرے بھائیو حضرین اگرامی رمضان پانے کے لئے صلف صالحین چھ مہینہ دعا کرتے رمضان کے گزرنے کے بعد صلف صالحین چھ مہینہ دعا کرتے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے قبول فرما لے حضرین رمضان کے مقاصد کیا ہے آئیے میں آپ کو رمضان کے مقاصد میں سے اہم تین مقاصد بتاتا ہوں جو کہ تقریباً نصوص کا خلاصہ ہے اور ان تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے بھی تین شرطیں چاہیے تو آئیے ان تین مقاصد اور ان تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے تین شرطیں کیا ہیں اپنی بات ان باتوں پر منحصی رکھ کر ختم کرتے ہیں حضرین رمضان المبارک کے مقاصد میں سے اہم تین بنیادی مقصد یہ ہیں سب سے پہلی چیز رمضان یہ شہر القرآن رمضان یہ شہر القرآن ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے ہے کی نہیں رمضان کے آغاز میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ترابی مغرب تو دوسری دنوں میں بھی پڑھتے ہیں ترابی سے آغاز ہوتا ہے اور ترابی میں قرآن سننا سنانا قرآن پرنا پرہانا قرآن سے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ نے بھی رمضان کے تمام تر برکتوں سعادتوں فیوز اور برکتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے لئے جس بات کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے یہ بتانا مقصود ہے رمضان کی اہمیت رمضان کی فضیلت رمضان کی برکت رمضان کی رحمت رمضان کی تمام تر فوائد منحصر ہیں قرآن پر اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس مہینے میں قرآن کا نازل ہوا تو اس مہینے کا مقام سارے مہینوں میں اونچا ہو گیا جس نبی پہ قرآن کا نزول ہوا اس نبی کا مقام سارے نبیوں میں اونچا ہو گیا اور جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس رات کا مقام ساری راتوں میں اونچا ہو گیا اور جس امت کے لئے قرآن کو نازل کیا گیا اس امت کا مقام ساری امتوں میں اونچا ہو گیا قرآن سے رشتہ جھوڑ لو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی رسی ہے اللہ سے ڈائر ایک رشتہ جڑ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہ حدیث صحابہ اکرام کے درمیان تششیف فرما ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا انہا دل قرآن حبل اللہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے پرفہ بیاد اللہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لوگ اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے اقوام کو اونچا اٹھاتا ہے بہت ساروں کو نیچے گرا دیتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور عجیب تماشا ہے یہ آٹوہ عجوبہ ہونا چاہیے وہ قوم جس کے پاس قرآن ہو وہ قوم ہدایت کے لئے بھٹک رہی ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن جس کا پہلا پیغام اقرآن ہو وہ امت پڑتی نہیں ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن میں بارہا پہلی پانچ آیتوں میں چہتین مرتبہ علم کا تذکرہ ہے دو مرتبہ لفظ اقرآن ہے اور ایک مرتبہ لفظ قلم ہے لیکن یہ امت علم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں وہ قوم جس کے لئے قرآن کے شروع میں لکھا گیا لا رئی بفی جس کے شروع میں کہا گیا کوئی شک نہیں ہے کوئی دوٹ نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب کے شروع میں نہیں ہے اللہ اکبر یہ قرآن جس قوم کے پاس قرآن چیلنج ہے اللہ نے رہتی دنیا کے لئے پیغام دیا سارے انسان من جاؤ سارے جنات جمع ہو جاؤ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اس قرآن جیسے ایک کلام پیش کر کے دکھاؤ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَعِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِ اس جیسے سورت لے کر آو سورہ نہیں لاسکتے ہو کلام نہیں لاسکتے ہو دس آیتیں اسے لے کر آو نہیں کر سکتے ہو گرچہ سارے کے سارے انسان و جنات مل جائیں یہ قرآن کا چیلنج ہے میرے بھائیو اور وہ قوم آج ہر اعتبار سے پسپائی اور رسوائی کے شکار ہیں عجیب تماشاں ہیں قرآن سے رشتہ جوڑ لو قرآن سے رشتہ جوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن ٹوٹے پھٹے الفاظ میں پڑھنا سیکھ لیا نہیں قرآن کو تجبید کے ساتھ پڑھنا اور تلاوت کرنا سیکھو قرآن کو سمجھنا سیکھو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا سیکھو آج کے موجودہ دور میں سب سے بڑا جہاد ہیں قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اس قرآن کے ذریعے سے اس کے مخالفین کے ساتھ بڑا جہاد کرو قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرو قرآن سے شفاہ حاصل کیا کرو قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنایا کرو قرآن کو لاہیہ یہ عمل بنایا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کی محفلے سجایا کرو یاد رکھو میرے بھائیو اسی قرآن کے ذریعے سے تم آگے بڑھ سکتے ہو قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول ہمارے خلاف ایک مقدمہ دائر کر فرمائے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا لہٰذا آج تو ان کو چھوڑنا نہیں کون نبی کی شفاعت نہیں ملے گی نبی الٹا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے اس لئے قرآن کا حق ادا کیا کرو اور قرآن کا حق کیا ہے میں نے مقتصر آپ کے سامنے بتا دیا ہے دوسرا پیغام دوسرا مقصد اس رمضان کا وہ ہے حصول تقویہ حصول تقویہ تقویہ حاصل ہو جائے تقویہ کیا ہے یعنی تربیت جسم و روح کی تربیت تذکیہ ہے نفس اپنے نفس کا تذکیہ ہو اس کو پاک صاف کرو انہی سب کو کہا جاتا ہے تقویہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 میں 183 یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام ایمان والو تم پر رمضان کے روح سے فرض قرار دیئے گئے کیوں رمضان کے روح سے فرض قرار دیئے گئے کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ الذین من قبلکم تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ سیام فرض تھے الگ انداز میں الگ وقت میں الگ تعداد میں لیکن یہ روح سے ہر امت میں رہے ہیں مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرزگار بن جاؤ رمضان پا کر جس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی رمضان کے روح سے رکھ کر تقوی حاصل نہیں کر سکا رمضان کے روح سے رکھ کر اپنے جسم اور روح کی تربیت نہیں کر سکا بدنصیب ہے بدنصیب ہے وہ انسان اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا رمضان آیا اور چلا گیا ہم جیسے تھے رمضان سے پہلے رمضان میں بھی وہ اسے رہیں رمضان کے گزرنے کے بعد جو کہ تو رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے لعلکم تتقون متقی اور پرزگار بن جاؤ تقوی کیا ہے میرے بھائیو تقوی عربی زبان کے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے رکاوٹ آر اور رکاوٹ کے ہیں بچاؤ احتیاط کے ہیں جس کو انگلیش میں کہتے کانشیسنس آپ کو کانشیس ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پریکوشنری اختیار کرنا چاہیے کہ آپ سوچیں جب آپ کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹروں نے کہا دیا یہ چیز آپ کے لئے نقصان دے ہیں آپ کو پریکوشن کرنا ہے آپ کرتے کی نہیں کرتے ہیں احتیاط کرنا ہے احتیاط کا نامی تقوی ہے اور سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی علم کا شوق دیکھو اپنے ساتھی صحابی عبی بن قاب سے پوچھتے ہیں عبی بتاؤ تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے بہترین تفسیر ہے تقوی کی میرے بھائیو عبی بن قاب نے کہا اے عمر کیا تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا جس میں دلدل ہو کیچڑ ہو کہا کہ ہاں کیسے چلے ہو کہا کہ شمر تو اظہاری میں نے اپنے اظہار کو سمیٹ لیا کہیں میرے دامن داگدار نہ ہو جائیں کہیں میرے پیر کیچڑ میں بند نہ ہو جائیں کہیں میں دلدل میں پھس نہ جاؤ کہا کہ ہی تقویہ یاد رکھو تقویہ اس کا نام نہیں ہے کونے میں مولے میں بیٹھ کر من کے ٹھیلتے رہنا اور غلط طریقے سے اسکار کرتے رہنا پگڑی ٹوپی داڑیا اور جائے کر لینا یہ بھی ظاہری علامت تو ہیں مگر یہی سب کچھ نہیں ہے یاد رکھو میرے بھائیو تقویہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہو مگر دامن کو داگدار کرنے سے بچاؤ کاروبار اور تجارت کیا کرو مگر حرام سے بچ جایا کرو چھوٹی قسموں سے بچ جایا کرو لون سے اور سود سے بچ جایا کرو دھوکہ دینے سے بچ جایا کرو ناجائز طریقے سے مال ہرپنے سے بچ جایا کرو اور تم دنیا میں رہو رشتے ناتے کو توڑنے سے بچ جایا کرو دنیا میں کماؤ کاروبار کرو پڑھنے جاؤ لکھنے جاؤ میرے محترم دوست وزرگ و بھائیو اور خاص طور سے نوجوال لڑکیا میری بات اور سے سنیں کالیجوں میں جا کر تم اپنے دامن کو داگ دار کرنے سے بچاؤ یہی تقوی ہے نوجوان دوستو تم کالیجوں میں جا کر اپنے دامن کو داگ دار کرنے سے بچاؤ یہی تقوی ہے تقوی اسی کا نام ہے کیچڑ ہے ہر جگہ پر کیچڑ ہے تجارت و کاروبار کی منڈیوں میں ہے تعلیمی اداروں میں بھی ہے باہر ہے ہر جگہ ہے فتنہ فتنہ ہے فتنے کا دار ہے یہ پرفتن زمانہ ہے لیکن جو اس زمانی میں اپنے دامن کو داگ دار کرنے سے بچا لیا گیا وہی متقی اور پریزگار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک زمانہ آئے گا السابر علی دینی کل قابد علی الجمر دین پہ ڈٹے رہنا دین پہ جمع رہنا ایسا ہوگا گویا کہ ہتیلی میں آگ رکھنے کے برابر ہے اور واقعی معنی میں آج کے دار میں دین پہ رہنا دین پہ جمع رہنا ایک تیج تاجر تجارت کریں سود سے بچ جائیں حرام سے بچ جائیں لون سے بچ جائیں دھوکہ سے بچ جائیں اور دوسروں کے مال ہڑپنے سے بچ جائیں ایک لیڈر ایک قائد وہ غلط کاموں سے بچ جائیں ظلم و زیادتی سے بچ جائیں مال ہڑپنے سے بچ جائیں جھوٹ سے بچ جائیں واقعی معنی موللہ کے ولی ہیں وہ متقی اور پریزگار ہیں آج اسکل کالجوں میں پڑھتے ہوئے کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنے عزت کو داگدار کرنے سے اپنے دامن کو داگدار کرنے سے بچا لے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو وہ لڑکا اور لڑکی نوجوان اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی اور متقی اور پریزگار ہیں میرے بھائیو یہ آج کے یہ زمانہ ہے پرفتندور ہیں میرے بھائیو اس زمانے میں دین پر ڈٹے رہنا جمع رہنا اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے تقوی اختیار کرنا حرچ کے وقت میں فتنے کے وقت میں عبادت کرنا میری طرف حجرت کرنے کے برابر سواب ہے ایسے وقت میں عبادت پچاس صاحب اکرام کے برابر کا سواب ہے صاحب اکرام کو وڑا تاجب ہوا کہا کہ اللہ کے رسول عجرело خمسینہ منہ او منہم ان میں سے پچاس کا سواب یا ہم میں سے پچاس کا سواب نبی نے فرمایا نہیں جی تم میں سے پچاس کا سواب ان میں سے ایک کو ملے گا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے پچاس صحابہ کے مقام کو پائے گا نبی نے فرمایا اہد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا بھی خردو خرچ کر دو میرے صحابہ میں سے ایک نے عادت مجھو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تم وہاں تو نہیں اس کے عادے کو پہنچ نہیں سکتے ہو رضی اللہ عنہم و رضاہم حضرین یہ تقویٰ ہے خلاصہ کیا ہوا تقویٰ جہنم سے بچ جانے کا نام ہے علماء نے لکھا ہے خلاصے کے طور پر اجتناب ال امتصال الابامر و اجتناب النواہ اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل پیرا ہونا جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ان سے رک جانا یہی اصل تقویٰ ہے یہی اصل تقویٰ ہے اور تقویٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں سورة البقارہ دوسری آیت پڑھ لیں علیہ السلام ذالک الکتاب حضر للمتقین متقی لوگوں کے لئے ہدایت نامہ ہے متقی کون ہے اللہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ متقی کے اوصاف ہے میرے بھائیو تقویٰ کے متقی کے اوصاف ہی ہیں اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا متقی وہ ہیں اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو وہ مغفرت اور جنت کس کے لئے ہیں وہ عدت للمتقین متقی لوگوں کے لئے ہیں متقی کون ہے خوشحالی بدحالی ہر حالت میں اللہ کے راستے میں اپنے بسعاد کے حد تک خرچہ کرتے ہیں والقادمین الغائز غصے کو پی جانے والے والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنا اچھے سلوک کرنا ایک لفظ میں کہا جائے کہ اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا یہ متقی کی علامت ہے اللہ دین ای امنون بالغائب سب سے پہلے اس کا آئیمان عمل آئیمان اور عقیدہ صحیح ہو غائب پر ایمان کا کیا مطلب ہے متقی کی پہلی صفت یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو اللہ کو جواب دینا پرے گا یاد رکھو میرے بھائیو یہی تقویہ ہے آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرو ایک ایک نئی ابواب کا لفظ غلقت الابواب پلورل ہے جمع ہے سات سات دروازے بن مکھی بھی اندر جا نہیں سکتی ہے اور ماں بیٹے کا رشتہ ہے تنہائی میں کوئی دیکھ بھی لے شک نہیں کرے گا پھر بھی کہا یاد رکھو نوجوال لڑکیاں اور لڑکیاں عزت و فق کی حفاظت اور تقویہ کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے میں ڈرتا ہوں یاد رکھ کسی کو کہا جاتا ہے تقویہ تقویہ ہر وقت اتق اللہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے درو جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر تم تاجر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں ٹیچر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں لیڈر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں سٹوڈنٹ ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اولاد والدن ہر ہائی سی ایس سے ہر انگل میں یہ سوچو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ رمضان ہمیں یہ تقوی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَسَّوْ مُلِي وَعَنَا عَجْزِبِي روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں اللہ اکبر کہا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لئے یعنی اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے مگر مگر روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے اب اندر جا کے کھالے کون دیکھنے والا ہے لیکن روزہ رکھتا واقعی معنی میں اللہ کے خاطر رکھتا ہے اسے لئے کہا یہ میرے لئے میں ہی بدلہ دوں گا اللہ اکبر ہر سواب کا بدلہ اللہ ہی دے گا مگر اس کی اہمیت اور کہا روزہ دار کے لئے دو خوشی کا وقت ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے دنیا کا کوئی روزہ دار دل میں ہاتھ رکھ کر بولیں روزہ افطار کرتا ہے وقت روزہ کھولتے وقت کیا خوشی ہوتی ہے اللہ اکبر اور ایک وہ سماح ہے وہ سماح ہے اپنے رب سے ملاقات وہ رب جن میں جن کا ہم نے غائب کے پردے میں سجدہ کیا غائب پہ ایمان رکھا رب کے لئے ہم نے کھانا پینے کو چھوڑا ہے بیوی حلال ہے مگر اللہ کے لئے ہم نے چھوڑ دیا کھانا حلال ہے اللہ کے لئے ہم نے چھوڑ دیا سامنے موجود ہے کھانا ابھی دو منٹ ٹائم ہے پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کہے گا فرشتوں کو بلا فرشتوں کے سامنے اللہ فقر کرتا ہے کہتا کہ دیکھو یہ بندیں تم نے منعکیان کو پیدا کرنے کے لئے دیکھو حلال چیزیں سامنے پیدا موجود ہیں پھر بھی میرا حکم نہیں ہے اور اللہ اکبر یہ نہیں کھا رہے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو یاد رکھی یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے اللہ کے حکم پہ چلا کریں اسلامی تمام تر عبادتوں کا مقصد ہی ہے حصول تقوی روزے کا مقصد حصول تقوی اور اسی طرح سے نمازوں کا مقصد حصول تقوی اور حج کا مقصد حصول تقوی قربانی کا مقصد حصول تقوی لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاوَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَا تقوی اور حج کے تعلق سے کہا وَمَن يُعَذِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَا الْقُلُوبِ حضر نگرامی یہ ہے اس کا دوسرا مقصد تیسرا مقصد ہے وہ ہے شکر گزاری شکر گزاری انھی آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں ہیں شہر و رمضان میں قرآن ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ متقع و پرزگار ہے اسی آیت کو آپ شہر و رمضان اللہ دیسی آیت کو آگے پڑھیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے رمضان کے روزے اور روزے کے بعد عید یہ ساری باتیں جو کیے ہیں مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکریہ ادا کرو شکر گزاری کیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے اللہ نے دیا اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو یہی شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا کرو وقت دیا دولت دیا فرصت دیا علم دیا عمال دیا اولاد دیا وحدہ دیا منصف دیا جو کچھ بھی دیا اللہ کے راستے میں استعمال کیا کرو اور اللہ کی مرضی کے خلاف کفر ہے کفر کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے شکر گزاری سے اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر گزاری کروگے تمہاری نعمتوں میں میں اضافہ کردوں گا وَلَا اِن کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اور اگر کفر کروگے میرا عذاب بہت سخت ہیں بنی اسرائیل کے وہ تین آدمی کا واقعہ ایک گنجہ تھا ایک اندھا تھا اور ایک کوڑ کی بیماری میں مختلع تھا اللہ نے ان کو صحیح کیا نعمتوں سے مالا مال کیا ان میں سے دونے نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی اور ایک اندھے نے شکر گزاری کی اللہ نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا اور باقی لوگوں کو یہ تین رمضان کے مقاصد ہیں ایک یہ قرآن کا مہینہ دوسرا حصولِ تقویٰ اور تقویٰ کا مطلب تذکیہِ نفس جسم اور روح کی تربیت کا مہینہ ہے اور تیسرا مقصد ہے کہ ہم اس مہینے میں شکر گزاری کیا کریں حاضرین ان تینوں کا لبے لباب اور خلاصہ ہیں ہم تقویٰ کیوں حاصل کرتے ہیں اور شکر گزاری کیوں کرتے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق کیوں جوڑتے ہیں ان سب کا مقصد ہے مغفرت اللہ ہمیں معاف کر دیں ہماری مغفرت ہو جائیں رمضان کے تمام تر عبادتوں ریاضتوں عذکار صدقات خیرات تلاوہ سیام قیام سب کا مقصد ہے حصولِ مغفرت اللہ ہمیں معاف فرما دے اسی لئے نبی نے اکا فرمایا من ساما رمضان ایمانا واحتسابا جو رمضان کے روزے رکھے ایمانو واحتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں من قاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من زنبی تراوی کا احتمام کریں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان میں قیام اللائل یعنی شب قدر کا احتمام کریں اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرین مافی تلافی اور شب قدر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا ترمزی کی صحیح روایت ہے اللہ تعالیٰ کہ رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں اس میں مافی 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 کے سوا کچھ نہیں ہے فرمایا یہ پڑھو اللہمہ انکا عافو اے اللہ تعالیٰ تو ماف کرنے والا ہے تحب العافو مافی کو پسند کرتا ہے فافعنی مجھے ماف کر اللہ اکبر مافی 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 چھوٹے سے ایک لائن کی دعا میں تین تین مرتبہ مافی تلافی کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تم بھی ماف کرنے والے بن جاؤں اپنے بھائی برادری کو رشتدار و اقارب کو دوستہ باب کو ماف کر دو پھر اللہ سے مافی مانگو اللہ سے کہو اللہ تو بھی مجھے ماف فرما دے مافی تلافی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث واقعی معنی میں یہ لمحہ فکر والی حدیث ہے وہ کیا ہے ممبر کی پہلی سیڈی پر قدم رکھے کہا آمین دوسری سیڈی پر قدم رکھا کہا آمین تیسری سیڈی پر قدم رکھا کہا آمین صاحب اکرام کو بڑا تاجب ہوا کہ خلاف معمول آپ نے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے صاحب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کہا اور سے سنیں وقت کیا ہے جمعہ کا وقت ہے اور ممبر پہ چڑھنے کا وقت ہے اور بدعا کر رہے ہیں فرشتے اس بدعا پہ آمین کہہ رہے ہیں نبیوں کے سردار اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دعا اللہ کے پاس قبول نہ ہو کوئی سوچ سکتا ہوئے کہ یہ ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو یہ تہیہ کر لو ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو جن کے سامنے نبی کا نام آیا پہلی سیڈی پہ قدم رکھا فرشتے نے کہا جس کے سامنے نبی کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پر آم وہ نہ کامو نہ مراد ہو جائیں دوسری سیڈی پہ قدم رکھا فرشتے نے کہا جس کو بوڑے والدائن مل گئے یہ ہو سکتا تھوڑی ترتیب آگے بچھے ہو بوڑے والدائن مل گئے اور اس نے اپنے والدائن کے خدمت کر کے جنت میں جا نہیں سکا اور وہ جہنم میں چلا گیا بہت بدنصیب ہے وہ انسان میں نے کہا آمین اور جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کر سکا بدنصیب ہے وہ انسان فرشتے نے بدعا کی نبی نے آمین کہا کہ ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو یہ پیغام ہے رمضان کے پہلے خدبے میں یہ پیغام میں عام طور سے دیتا ہوں کہ کہیں ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو رمضان گزر جائیں اور ہماری مغفرت نہ ہو مغفرت معافی 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 ہر وقت اب دعا کرتے رہیں اللہ تو معاف فرما اللہ تو ہماری گردنوں کو جاننم سے آزاد فرما اللہ معافق رقابنا من النار اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی بار بار یہ کہا کریں استغفار کیا کریں میرے بھائیو اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تین اہم شرطیں ہیں وہ کیا ہے پہلی دو شرطوں کو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا اور یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ کیا ہے من سام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا دو شرط ہیں حصول مغفرت کے لیے رمضان کی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہو کر اپنی ماسی تلافی کے لیے تین بنیادی شرطوں میں سے دو شرطوں کا تذکرہ اللہ نے ایک اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا پہلی چیز ایمانا دوسرا احتسابا آئی گے اس کو مختصر انہا سمجھتے ہیں ایمان یعنی سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو ہم توحید پر اسمن جائیں شرک و بدات خرافات سے بچیں اور ہماس سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا کمعقہ ہو ایمان ہو ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ عبادت کیا کرے ایمان اور ایمان نہیں ہے اگر اس میں ریاکاری ہے دکھاوا ہے شرک ہے کفر ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہونے والے نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنی ایمان و عقیدے کو صحیح کریں شرک و بدات خرافات سے بچ جائیں شرک کیا ہے اللہ کہا غیر اللہ کو دینا شرک ہے اللہ کے خاطر عبادت کرنا توحید ہے اور وہ عبادت غیر اللہ کے لئے کرنا شرک ہے عبادت کیا کہا ہے میرے بھائیو توحیدنی کا نام ہے ان عبادتوں کو صرف اللہ کے لئے کیا کرو نیت کرنا اللہ کے لئے ہو توقل اور بھروسہ اللہ کے لئے ہو زبا کرنا نظر و نیاز کرنا اللہ کے لئے ہو تواف کرنا اللہ کے لئے ہو اسی طرح سے نماز میں ہم ہاتھ بات کے بعد اب کھڑے ہوتے اللہ کے لئے ہو رکو کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعا مانگنا اللہ کے لئے ہو یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ساری باتیں عبادت ہیں اور ان کو ہم اللہ کے لیے کریں گے تو توحید ان میں سے کوئی ایک چیز اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے کیا انسان ہو جندہ ہو مردہ ہو حجر ہو شجر ہو قبر ہو اولیاء اتقیاء انبیاء صدقین شہادہ صالحین بزرگان کسی کے لیے ہم نے کیا ہے وہ شرک ہے اور ایسے مشرک کی عبادتی اللہ قبول نہیں کرتا ہے رمضان کے عمال سے کوئی فائدہ نہیں مغفرت ان کو ملنے والی نہیں ہے دوسری شرط وحت سابا سواب کی امید کے ساتھ سواب کی امید اس کو ہوتی ہے سراکاف کی آخری آیت پڑھیں من کانا یرجلقاء رب فلیعمل عملن صالحا جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو رب کے پاس سواب حاصل کرنا چاہتا ہے نیک عمل کریں علماء نے لکھا نیک عمل وہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہو ہمارے اور آپ کے عمال نبی کے طریقے پر نہیں ہے ہمارا روزہ ہماری نماز ہماری آزان ہماری صدقات ہمارے خیرات ہمارے حاج ہمارے دعات و تبلیغ کا کام نظر و استدلال ذکر و اذکار دعا درود تلاوت کلام سیام قیام سب کچھ اگر نبی کے طریقے پر نہ ہو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے رمضان کا حق بھی عبا نہیں ہوگا مغفرت بھی حاصل نہیں ہوگی میں سن جا رہی زیادہ تفصیل میں جانے کے لئے وقت نہ کافی ہے ابھی فجر اگر آکے دروس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ چل رہی ہے آخری شرط آخری شرط وہ ہے وہ ہے اجتناب القبائر اگر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں رمضان کے روزہ سیام قیام تمام تر عبادتوں کا فائدہ چاہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں نبی نے فرمایا کم من سائم لئیس من سیام لئیس من سیام ہی اللہ دمہ کتنے روزہ دارے سے ہیں روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا سواب نہیں ملتا ہے وَكَم من قائم اور کتنے راتوں میں قیام کرنے والے ترابی پڑھنے والے راتوں میں قیام کرنے والے لئیس من قیام اللہ السہر سوائے رات جاگنے کے کھڑے رہنے سے کچھ نہیں سواب ملتا ہے نبی نے مسجد فرمایا جو آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر جھوڑ بولنا دھوکہ دینا گالی گلوچ کرنا کبیرہ گناہ کرنا دھوکہ دینا نہیں چھوڑا فَلَيْسَلِلَّهِ حَاجَ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی اَنْ يَدَعَ طَعَامَ وَوَ شَرَابَ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا بس کافی ہے دیگر کبیرہ گناہوں کو چھوڑا نہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یاد رکھی میرے بھائیو نبی نے فرمائے اَسْسِيَامُ جُنَّة یہ روزہ ڈھال ہے کیا مطلب ہے ڈھال ڈھال جو اپنے حامل کو ڈھال اٹھانے والے کو دشمن کے وار سے وہ بچاتا ہے نہیں دشمن وار کرتا ہے ڈھال سے وہ بچاتا ہے ہمارا دشمن کون ہے کون ہے ہمارا دشمن اِنَّ الشَّيْطَان یقیناً شَيْطَان تمہارا کھلا دشمن ہے شَيْطَان کے وار سے شَيْطَان کے حملے سے روزے کو ڈھال بنایا کرو اور اگر کوئی تمہارے سے جھگڑا کرنے آئے لڑنے آئے نبی نے فرمایا ڈھال بنا کر کہو ان نسائن میں روزے دار ہو بھائی مجھے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے کبھی رہ گناہ نہیں کرنا ہے دھوکہ نہیں دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے نماز نہیں چھوڑنا ہے اور ایک بات کان کھول کے سن لے کان کھول کے سن لے علماء نے لکھا ہے بعد میں آپ کو دلائل دے دوں گا وقت نہ کافی ہے بات یاد آگئے تمہیں بتا دے رہا ہوں اگر کوئی انسان فرض نماز کی پابندے نہیں کرتا ہے فرض نماز کی پابندے نہیں کرتا ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اچھی طرح کان کھول کے سن لیجی دلائل چاہیے آپ نہیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ ہاں علماء نے کئی نصوص کی بنیاد پر استعلال کیا ہے اگر کوئی فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے ستت و خیرات قبول نہیں ہے دیگر عبادت قابل قبول نہیں ہے رمضان میں روزہ رکھ کر فرض نماز چھوڑ دے تو بتاؤ کہ آپ کے روزے قبول ہوں گے اور دیگر عامال بھی قابل قبول نہیں تہیہ کر لو ارادہ کر لو کہ رمضان ملا ہے آج کے بعد سے آج مسلمان سلیل ہے رسوہ ہے خار ہے علم کے میدان میں کورے پیچھے ہیں علم میں میدان میں آگے بڑھو گے آج اس ملک میں تم اپنے وجود کمنوانا چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھو اور قرآن کا یہ پیغام یہ قرآن قرآن علم کی کتاب ہے میرے بھائیو ہر چیز کو پڑھا کرو دین و دنیا کو پڑھا کرو آسمان و زمین کو پڑھا کرو حجر و شجر کو پڑھا کرو اَفَلَا يَنْدُرُونَ ان سب کو پڑھا کرو آسمان و زمین پہاڑ ندیات طالاب انسان حیوانات اور سب کو پڑھا کرو تب ہی جا کر تم اپنے وجود کو منوا سکتے ہو ورنہ یاد رکھو آئندہ تمہارے وجود کے لئے خطرہ ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو اور تیسری چیز نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی سے اللہ قوموں کو آگے اڑا اٹھاتا ہے نماز چھوڑنے والی قوم کو اللہ صلیل کر دیتا ہے یہ غائروں کی گواہی ہے جس دن سارے مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں موجود ہو غائر مسلم کی گواہی بتا رہا ہوں جس دن سارے مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں موجود ہو اور وہ خود کہتے ہیں جمعہ میں ایک گھنٹے کیلئے تم راستہ جام کرتے ہو اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہو اتنے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہو فجر میں تو ایک سب دو سب بعض مسجدوں میں امام موزدین کے علاوہ کچھ نہیں یاد رکھو جمعہ کی طرح فجر میں ہونا چاہیے کیونکہ جمعہ سے زیادہ عامیت فجر کی اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں بعد میں آنے والے کچھ ناخلف لوگ بعد میں آنے والے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑھ کے نمازوں کو چھوڑ دیئے نمازوں کو ضائع کر دیئے تو یہ لوگ ظلیل و رسوہ ہو گئے گمراہ ہو گئے میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو خلاصہ کلام ہوا آج کے اسمار کے رمضان کو آپ انقلاب رمضان بناو اس میں آپ کے زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور اگر تبدیلی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہوا رمضان کے مقاصد تین ہے ایک ہے یہ قرآن کا مہینہ دوسرا ہے تقوی تذکیہ نفس اور اپنے جسم اور روح کی تربیت کا مہینہ ہے انسان کے جسم جیسے تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے روح کو بھی غزہ چاہیے اور روح کی غزہ قرآن ہے وَقَدَالِكَ اَوْحَيْنَا رُوحَمْ مِّنْ عَمْرِنَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی سورہ شورہ میں اللہ نے فرمایا قرآن کو روح قرار دیا قرآن سے رشتہ جوڑ کے روح کو غزہ دو ذکر اذکار تلاوہ سیام قیام اذکار کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جسم کو بھی تم تربیت کیا کرو رمضان میں اتنا مت کھاؤ مت کھاؤ کہ جسم اور مٹا ہو جائے اوزن بڑ جائیں جسم کو بھی تم تربیت کیا کرو رمضان میں کم کھایا کرو رمضان کو کھانے پینے شاپنگ کا مہینہ مت بنایا کرو پکوان کا مہینہ مت بنایا کرو رمضان میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تربیت کا مہینہ بنایا کرو اور یہ رمضان میں شکر گزاری ہو شکر گزاری یہی ہے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو غیروں کے ساتھ ہمدردی ہو اپنوں کے ساتھ ہمدردی ہو غریبوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کو پانے کے لیے حصول مغفرت اہم مقصد ہے اور ان تینوں ان کے لیے تین شرطیں ہیں ایمان عقیدہ صحیح ہو نبی کے طریق پر سنت رسول کے مطابق ہو بدات و خرافات شرک اور کفر سے بچیں اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں تو فائدہ ہوگا اور یہ رمضان دعاوں کا مہینہ ہے کسرس سے دعا کریں رمضان کے احکام اور مسائل سورہ بقاہ کی آیت نمبر ایک سو سپر تین چار پانچ کے بعد وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندہ مجھ سے پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہو وَجِبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَان میرے بندہ جب مجھ سے دعا کرتے میں دعا کو سنتا ہو رمضان کے آقام اور مسائل کے بعد دعا کا تذکرہ ہے اہل علم کہتے کسرس سے دعا کرو بارش نہیں ہے بارش کے لیے خصوصی دعا کرو اللہ تو ہمارے شہروں میں ملکوں میں ہر جگہ پر بارش کے رحمتوں سے مالہ مال فرما دے بارش کے لیے دعا کریں ملک میں امن اور سکون کے لیے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اپنے کے لیے سب کے لیے قفرت سے دعا کیا کریں آخری من اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو اس رمضان کے کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا واقی مانے میں اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دینا آمین حضرین رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ خیرات کرتے صحیح بخاری کی حدیث ہے جیسے کر ریح المرسلہ تیز آندھی جیسے چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ خیرات کرتے آپ کوئی بڑے مالدار نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو خیرات کرتے متقی لوگوں کے آساق میں ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں مسجد کے زمین کی خریداری ہوئی ہے ہاں مسجد کے ایکسٹن ہونا بہت ضروری ہے اور ہم قریب پہنچ رہے ہیں صرف چیس سو اسکوائر فٹ دور ہیں اور ایک چیس سو اسکوائر فٹ لے لیں گے الحمدللہ ہمارے پاس تقریبان دو بڑے بڑی سائٹ ہو جائے گی اس سے پہلے ایک زمین خریدی گئی تھی آپ اسی سے لگ کے اور مسجد اور اس کے بیچ میں ایک اور زمین خریدی گئے چھ سو اسکوائر فٹ ایک اسکوائر فٹ ساڑھے آٹھ ہزار ہیں اور ایک مسلح پچاس پر ایک ہزار ہیں الحمدللہ دینے والوں نے ایک مسلح بھی دیا ہے خواتین مسجد خلیللہ کے یہ ایک شان ہے اللہ قبول فرمائے کہ وہ یہ ہے کہ خواتین زیورات کے ذریعے سے خاتون نے اپنے زیورات بھی دیا ہے مسلح بھی لیا ہے آپ بھی آگے بڑھو موقع ہے ایک ایک مسلح لے لیں اور رمضان کے یہ چار خدوے میں انشاءاللہ یہ بیڑا پار ہو جانا چاہیے اور ایک پیغام ایسے دینا چاہیے کہ مسجد خلیللہ سمین کی خریداری کے لئے باہر نہیں گئی ہے بلکہ ان کے مسلحوں نے ہی یہ پورا کا پورا بیڑا پار کیا ہے آپ ارادہ کرلو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آپ ارادہ کرلو لکھا دو اور دب سہلہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جائیے اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری قیامت تک زمین ہو کیا صدقہ خائرات کیا صدقہ اجاریہ ہے کتنی نیکیاں پر ہوں گی ہر ایک میں آپ حصے دار ہوں گے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پروسی بننے کا موقع ملے گا جنت میں محل بننے بنے گا اللہ اکبر بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے یہ مسجد نور کا مرکز ہے جہاں سے نور پھیلے ہر نور میں آپ شامل ہو جائیں مسجد کی زمین کی خریداری قیامت تک کے لیے زمین ہوگی آپ کے لیے فائدہ ہوگا آپ سے گزارش ہے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے آپ کے لیے ما شاء اللہ کیانوپی دیکھئے کیسے ملٹی پرپس استعمال ہو رہا ہے جن لوگوں نے کیانوپی کے لیے تعاون کیا اللہ قبول فرمائے خیر و برکت سے مالا مال فرمائے کتنا فائدہ مردوں کو خواتین کو افطاری کے لیے سہری کے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے ایسے ہی بہت ضروری کہ مسجد کو اور بڑھایا جائے ایکسٹین کیا جائیں آپ سے گزارش ہے تعاون فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دیو ہی مال کو قبول فرمائے بقیہ مال میں برکت دے صحت و حافیت کے ساتھ رکھے آمین وآخر دعا الحمدللہ و بالعالمین